اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللقاب بیس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولائک هم الظالمون یا ایوہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا یقتب بعدکم بعدا ایوحب احدکم ان یاکل لحم اخیه ميتا فکرهتموه وَتَّقُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ جیسا کہ میں نے پہلے رکو میں ارز کیا تھا کہ یہ صورت ایک اسلامی ریاست کے معاملات سے بحث کرتی ہے اس کا قانونی یا دستوری پہلو اس کا اخلاقی اور روحانی پہلو اس کے اندر پیش آنے والے ایشیوز اس لیے کہ ایک اسلامی ریاست کسی ایک قوم کسی ایک زبان بولنے والوں پر مشتمل نہیں ہے بلکہ اس میں مختلف قومیں ہیں مختلف رنگت کے لوگ ہیں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں مختلف فیکشنز ہیں اور جہاں بھی یہ فیکشنز ہوتے ہیں وہاں مسائل لازمان ہوتے ہیں تو ان مسائل کو کیسے ٹیکل کرنا ہے اس میں ایک بات تو ہم نے پچھل دفعہ پڑھی تھی کہ جب بھی دو گروہ آپس میں جھگڑ پڑیں تو ریاست کا کام کیا ہے کہ ان کے درمیان صلح کرا پھر اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو پھر وہ لڑے اس کے ساتھ کے جو زیادتی کر رہا ہے جہاں تک کہ وہ اتھیار ڈال دے لیکن جب وہ اتھیار ڈال دے تو پھر ان کے درمیان پھر صلح کرا اور عدل کی بنیاد پر برابری کی بنیاد پر اب بہت چھوٹے مسائل یہاں پر آ رہے ہیں اور ان سے روکا جا رہا ہے جو بظاہر چھوٹے ہیں لیکن وہ اپنے ایفیکٹ کے اعتبار سے بہت گہرے ہیں اور دور رسل دو آیات کے اندر یہ آئے ہیں پہلی آیت میں ان برائیوں کا ذکر ہے جو موں پر کی جاتی ہے اور دوسری آیت میں ان مسائل کا ان برائیوں کا ذکر ہے جو پیٹ پیچھے کی جاتی ہے تو فرمایا اے ایمان والو کوئی قوم دوسری قوم کا مزاق نہ ہو رہا ہے عربی زبان میں قوم جو ہے وہ اے پیپل بھی ہے اور دی پیپل بھی ہے اگر اس کو دی پیپل کے اعتبار سے تجمع کیا جائے کہ کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مزاق نہ ہو رہا ہے اور دوسرا اگر اے پیپل کیا جائے تو ایک فیکشن جو ہے اسلامی ریاست کا وہ دوسری فیکشن کا مزاق نہ ہو رہا ہے جیسے خود ہمارے اپنے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ شہروں کے بارے میں کچھ ذاتوں کے بارے میں ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں کہ وہ فلانے ہیں اور ہم ان کا تمسکر اڑاتے ہیں اسے اعتبار سے ایسی چیزوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے اس لیے کہ یہ دلوں کو بھارتی ہیں اور پھر ان کے ہوتے ہوئے جو کوئی ہومنجینیٹی پیدا نہیں ہو سکتی کسی بھی ریاست کی مختلف فیکشن کے اندر تو میں سب سے پہلے تمسکر کو لیا گیا کہ کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا تمسکر نہ اڑائیں ایک فیکشن یا ایک قوم دوسری قوم کا مزاق نہ اڑائیں تمسکر نہ کریں ایک ہوتا ہے مزاق یا خوش طبی وہ اس وقت تک مزاق یا خوش طبی ہے کہ جب جس سے مزاق کیا جائے وہ بھی اس کو مزاق سمجھے بہت وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک مزاق جو ہے وہ کر رہے ہیں لیکن کبھی اس کی لیمٹ آ جاتی ہے وہ ایک دم مائنڈ کر جاتا ہے تو جب وہ مائنڈ کر جائے تو اسے فورا مازد کرنی چاہیے اور آئندہ وہ مزاق نہیں کرنا چاہیے اور اس کو ایک طریقہ بنا لینا کہ دوسرے کا مزاق اڑانا دوسرے پر ہنسنا یہ وہ چیز ہے جو دلوں کو پھاڑتی ہے اور پھر آپس میں محبت ہونے کا کوئی امکان باقی نہیں جائے پھر خاص طور پر ذکر کیا عورتوں کا اور نہ ہی ایک گروہ کی عورتیں دوسری گروہ کی عورتوں کا یا کچھ عورتیں بعد دوسری عورتوں کا مزاق نہ اڑیں یعنی یہ بھی کیا ہے کہ خواہ مزاق اڑانے والے بڑے لائٹ انداز میں اس کو اڑا لے رہے ہوں لیکن اگر دوسرا فریق اس سے ہٹ ہوتا ہے تو پھر وہ مزاق نہیں ہے وہ تبس خور ہے فرمایا گیا کہ کیا پتہ وہ تم سے بہتر ہوں ایک طرف کی عورتیں ایک گروہ کی عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق اڑائیں یا کچھ عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق اڑائیں تو کیا پتہ وہ ان سے بہتر ہوں یعنی وہ ان سے بہتر سے بہتر کیا ہے کہ جن کا مزاق اڑایا جا رہا ہے جن کا تمسخور کیا جا رہا ہے وہ تمسخور کرنے والوں سے بہتر ہوں مرد بھی اور عورتیں بھی اُس کے بعد فرمایا وَلَا تَنَابَذُوا بِالْعَلْقَابِ تانے نہ دیا کو یہ تانہ زنی جہے تو فلانا تو فلانا ترہ پیو فلانا یہ جو ایک انداز ہوتا ہے کہ انسان بعض وقت ٹیمپر لوس کر کے یہ کرتا ہے اور بعض وقت یہ عام ایک روٹین ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کا یہ یعنی لائف سٹائل ہوتا ہے کہ وہ تانے دیتے رہتے ہیں اُس سب یہاں سختی سے بنا کیا گیا ہے وَلَا تَنَابَذُوا بِالْعَلْقَابِ اور ایک دوسرے کے برے ناموں سے نہ بکارو یہاں بھی کچھ نک نیمز ہوتے ہیں کہ جو بچمن میں والدین رکھتے ہیں اور وہ شخص جو ہے اس کو مائنڈ بھی نہیں کرتا ایز لونگ ایز وہ مائنڈ نہیں کرتا جیسے میں نے پہلے کہا تو کوئی حرج نہیں یعنی وہ میرا ماموزاد بھائی ہے مجھ سے پانچ سال چھوٹا ہوگا وہ فون پر کہتے ہیں میں کاکو بول رہے ہوں اب اس کو بچمن میں اس کے والدین نے اس کا نک نیم کاکو رکھا تھا اب وہ کوئی شرم اس میں محسوس نہیں کرتا میں کاکو بول رہا ہوں تو ہم بھی اسے کہہ لیتے ہیں لیکن اگر وہ بڑا ہو کر اس نک نیم کو مائنڈ کرنے لگے تو پھر اس کو اس نام سے نہیں بلانا چاہتے ہیں اور کوئی ایسا نام جو چھیڑنے کے لیے رکھا ہوا ہے جو اس کو ریڈیکیول کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے وہ تو بالکل اللہ ہوتا ہے ایمان لانے کے بعد مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو برائی کا نام بھی برائی ہے برائی کرنا تو دور کی بات ہے بیس علیس ملفوسو قباد علیہ ایمان کہ ایمان لانے کے بعد تو برائی کا نام بھی برائی ہے پس جو توبہ نہ کریں اگر آپ نے ایسی آج تک کوئی حرکتیں کی ہیں ایسے آفینس کیے ہیں تو فوراں توبہ کرو ان سے اور جو توبہ نہیں کرتے وہی زیادتی کرنے والے ہیں یا ایو اللہ دین آمنو تری وہ کثیر منت کا زن کہتے ہیں گمان کو یعنی without any proof کوئی گمان قائم کر لینا کسی کے بارے میں کچھ گیس کر لینا کسی کے بارے میں کچھ assumption قائم کر لینا یہ زن ہے یعنی زے کے ساتھ زن کے معنی عورت ہیں اور زوے کے ساتھ زن جو ہے یہ گمان قائم کرنا ہے تو ایتنا نہیں وہ کثیر منت زن ہے کسی کے بارے میں گمان قائم کرنے رائے قائم کرنے سے ایتناب کیا تھے انہ بادہ زنی یقیناً کچھ زن جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں برات کیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی گمان قائم کرنا بھی ہے تو اچھا گمان قائم کرو لیکن عام طور پر انسان کی یہ کمزوری ہے کہ اپنے بارے میں اچھا گمان قائم کرتا ہے اور دوسرے کے بارے میں برا گمان قائم کرتا ہے یہ کیا ہے یہ ایک آفینس ہے جس سے یہاں پر منع کیا گیا تو ایتنابو کفیرم منع ذنی انہ بادہ ذنی اسم ولا تجسس اور تجسس نہ کیا گیا اور ٹو نہ لگایا گیا ایک ہے میننگفل تجسس پرپلس فل تجسس بعض جگہ تو وہ فرض ہے مثلاً یہ سارا جو احادیث کا کلیکشن ہے ان کی جو چھارٹ پھٹک کی گئی ہے یہ تجسس ہے کہ ہمارے محدثین نے بڑی بڑی محنت کی ہے کہ جو شخص بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کال کوئی عمل آپ کی کوئی پریکٹس کورٹ کر رہا ہے یا آپ کی نسبت سے کوئی بات کر رہا ہے اب ضروری ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے کہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات فرمائی کہ نہیں کھوائی اچھا اب کئی زعویوں سے اس کی تحقیق کی گئی ہے اچھا ابھی تم نے کس سے سنا تم نے کس سے سنا اس نے کس سے سنا اس نے کس سے سنا پہلے تو یہ چیک کیا جاتا ہے کہ یہ ان کی ملاقات ثابت ہوئی تھی کی نہیں ہوئی ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی کی نہیں ہوئی تھی یا ایسے انہیں کہہ دیا ایک فرانے نے کہا پھر بعض محدثین نے یہ تک نوٹ کیا کہ اچھا ملاقات تو ثابت ہو گئی ہے لیکن اس کی بھی تحقیق کی جائے تو لگائی جائے کہ وہاں اس موضوع پر بھی کوئی بات ہوئی تھی کی نہیں ہوئی تھی یا ویسے گپ شب ہوئی تھی ان کی تو پھر اس شخص کا جو سارے حدیث نقل کرنے والے لوگ ہیں ان سب کو اتنی موٹی موٹی کتابیں جو ہیں ان پر مدون ہوئی ہیں کہ فلان شخص اس کا نام یہ تھا اس کے باپ کا نام یہ تھا فلان قبیلے سے تعلق تھا وہ یہ کاروبار کرتا تھا یہ اس کا کیریکٹر تھا اس کا عام جو پرسیکشنٹی لوگوں کے بارے میں اس کا خیال کا اچھا تھا برا تھا ہوتا نا یعنی مارکٹس کے اندر ہوتا ہے کہ اس پارٹی کا ویار اچھا ہے it is known in the market اور یہ پارٹی جو ہے اس کا ویار برا ہے تو اس کی ریپیوٹ کیسی تھی یہ بھی لوٹ کیا گیا ہے پھر آتا ہے ایک محدث کے بارے میں کہ ان کو پتا چلا کہ ایک شخص جو ہے وہ حدیث کوٹ کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں نے فلان سے سنی تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ کیوں نہ وہ شخص زندہ ہے میں خود جا کے اسے ملوں اور اسے کوٹ کروں تاکہ یہ درمیان کا ایک لینگ جو ہے وہ ختم ہو جائے تو جب وہ اس کے پاس گئے تو وہ کیا کر رہا تھا کہ وہ یعنی جھولی میں خالی جھولی لے کر جانور کو اپنی طرف بلا رہا تھا کہ میرے پاس کچھ تمہارے کھانے کو ہے تو اس سے بات کیے بغیر وہ واپس آگئے کہ جو جانور کو دھوکہ دیکھ سکتا ہے وہ انسانوں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے جھکے ہی محدثین نے یعنی یہ چیز بھی نکل کی ہے کہ ہاں باقی تو ٹھیک تھا لیکن غیر ذمہ دار سا آدمی تھا بازار میں چلتے ہوئے کھاتا تھا یہ کیا ہے یعنی اس کی غیر ذمہ دار ہونے کا یہ ثبوت ہے تو جو غیر ذمہ دار آدمی ہے وہ نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے سکتا ہے تو وہ تجسس کیا ہے وہ ایک مبارک تجسس ہے امت پر نوی انسانی پر محدثین کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے یہ ساری چانٹ پٹک کر کے ہمارے سامنے وعدے کیا کہ یہ حدیث ہے یہ صحیح ہے یہ بشکوک ہے اور یہ یہ ضعیف ہے یہ قوی ہے یہ فلانی ہے یہ فلانی ہے تو وہ تو جائز تجسس ہے یا گورنمنٹ سرویس میں خاص طور پر جو آرم سرویسز ہوتی ہیں اس میں کوئی شخص جو ہے وہ اگر ٹیسٹ سے پاس ہو جاتا ہے انٹرویو بھی پاس کر لیتا ہے تو پھر جو ملیٹری کے انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ بقاعدہ پھر اس کی تحقیق کے لیے آتے ہیں اور اس کے محلے میں جاتے ہیں جہاں وہ کام کرتا ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں اس کے بارے میں کئی زعبیوں سے وہ پتہ کرتے ہیں کہ وہ آدمی جی ہے وہ کوئی اور ملوث تو نہیں ہے تو یہ کیا ہے یہ ایک پرپس تحقیق ہے اسی طرح آپ نے رشتہ اتائے کرنا ہے اپنے بچے کا اپنے بھائی کا اپنی بیٹی کا اپنی سسٹر کا یا آپ پر ڈیپینڈنٹ کوئی بھی بچہ ہے تو آپ کا حق ہے کہ آپ جس کے ہاتھ میں اپنی بچی دینے لگے ہیں آپ اس کے بارے میں تحقیق کریں کئی بابیوں سے وہ دونمبر آدمی تو نہیں ہے پہلے سے شادی جوزہ تو نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے بیسا تو نہیں ہے اور سم سے بڑی بات جو اس میں تحقیق کرنے کی ہے جو ضرور کرنی چاہیے کہ وہ انسان بھی ہے کہ نہیں بھیڑیا تو نہیں اس میں انسانیت کس دردے میں ہے اخلاق و کردار کیسا ہے اس کا تو یہ سب باتیں تحقیق کرنے کا آپ کو پورا پورا حق حاصل ہے لیکن یہ جو منع کیا کہا ہے کہ ولا تجسس ہو اور تم تجسس نہ کیا کرو یہ کیا ہے یہ انڈیو تجسس ہے یعنی کوئی شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا یا آپ کے کسی کلیگ کو ملا پتہ چلا کہ وہ آپ کا کلیگ ہے اور اس نے آپ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہ جو کنسرن نہیں تھی اس سے وہ پوچھنی شروع کر دی آپ کو جب پتہ چلے گا کہ اس نے آپ کے بارے میں یہ بات جو ہے اس کی ٹو رگائی ہے آپ کو برا لگے گا نا یہ بھی کیا ہے یہ دلوں کو پھار دینے ماری یعنی اس کے مقابلے میں وہ جو پہلی بات میں نے کہی ہے کہ آپ کے بچوں کا رشتہ تیہ ہو رہا ہے اور آپ کے علم میں آئے کہ وہ تحقیق کرنے آئے ہیں تو آپ خوش ہی محسوس کریں گے بلکہ کہہ کے آتے ہیں عام طور پر رشتہ کہ ہمیں تو منظور ہیں آپ تحقیق کرنے لیکن undue وہ مقصد نہیں لیکن وہ ٹو لگائے ان کی ترخواہ کتنی ہے یہ فلانا کیا ہے وہ کیا ہے یہ ٹو لگانا جو ہے اس سے بنا کیا گیا ہے اور اس کو آپ میں ہم سب اپنے اوپر کیاس کریں کہ اگر ہمارے علم میں آئے کہ کوئی شخص ہمارے بارے میں undue toe لگا رہا ہے تو ہمیں برا لگے گا اور پھر ہمارے دل میں اس کے لئے گرہ بند جائے گی اور وہ گرہ جو ہے وہ ہمارے درمیان کوئی اچھا تعلق قائم کرنے میں رکاوٹ کریں گے تو یا یو لگن آمن اتنی بو کسیرم منہ ذوان اے ایمان والو گمان قائم کرنے سے اجتناب کیا کرو بہت سے گناہ بہت سے زن گناہ ہوتے ہیں بلا تجسسو اور بلا وجہ تجسس نہ کیا کرو بلا یقتب بادو کم باغا اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کریں یہ بھی کیا ہے پیٹ پیچے کی جاتی ہے اچھا غیبت کے بارے میں ایک غلط سہمی صحابہ اکرام کو بھی ہوئی تو صحابہ اکرام میں جب نفیق صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیبت کرنے سے منع فرمایا تو صحابہ نے ایک سوال کیا اللہ کے رسول اگر واقعی وہ برائی اس شخص میں ہو تو آپ نے بھائی تب ہی تو غیبت ہے اور اگر وہ برائی اس میں ہے ہی نہیں پھر تو بہتان ہے یہ غیبت ہے کیا یعنی کوئی مقصد نہیں لیکن بلا وجہ یعنی ایک سویٹ ڈش کے طور پر آپ بیٹھے ہیں کسی محفل میں اور ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں یہ بھی کیا ہے یہ دلوں کو پھاٹا ہے پھر یہاں اس کے لئے بڑا سخت ایک اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا تم لازم ان اسے نہ پسند کرتے تو غیبت کن کرتے ہیں یعنی میں آپ کے سامنے آپ بھی کوئی برائی بیان کروں گا آپ اپنے دفاع کر سکتے ہیں کہ نہیں نہیں میرا مطلب یہ تھا یہ نہیں تھا آپ مجھ پر کوئی بات کہیں گے میرے سامنے تو میں دفاع کروں گا اپنا اگر ہوگا یا میں غلطی مان لوں گا لیکن اگر آپ موجود نہیں ہیں کسی جگہ پر اور کوئی آپ کا ذکر کرتا ہے تو آپ اس کا دفاع نہیں کر سکتے جیسے کوئی مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا یعنی زندہ آدمی کو کوئی سوئی بھی چپ ہوئی جائے تھا وہ فوراں ریئٹ کرتا ہے آپ کو ہاتھ پکڑ لے گا لیکن ایک مردہ یا بے ہوش آدمی جو ہے اس کو تو پتا نہیں چلتا لہذا جیسے مردی اس کا بادو مرود لیں اس کا کان مرود لیں آپ اس کا دانگ کاٹتے ہیں اس کی جو مردی آپ کر لیں وہ دفاع نہیں کر سکتا ایسے ہی جس کی خیبت ہو رہی ہے وہ بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا تو پس تب اس کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ سے ڈرو یقینا ہمیں تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اب یہ ساری ذاتیں برادریاں قومیں یہ بنی ہیں کہ خاندان میں قوم میں کوئی بڑا ہے اس کی طرف نسبت ہے جیسے بنی اسرائیل اسرائیل لکب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا جس کے معنی ہے عبداللہ تو اب وہ ان کی طرف اپنی نسبت دے رہے ہیں کوئی دوسرے جو ہیں وہ اس کی طرف اپنی نسبت دے رہے ہیں تیسرے اس کی طرف اپنی نسبت دے رہے ہیں عام طرف پر وہ کسی بڑے کی طرف نسبت ہوتی ہے قبیلہ قریش ایک سخت ہے جس کی طرف اس کی نسبت ہے بنو حاشم حاشم کی طرف نسبت ہے لیکن ہم پیشے چلتے چلے جائیں چلتے چلے جائیں چلتے چلے جائیں ہم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حویہ سلامن عرحہ تک پہنچ جائیں گے اب وہاں جب آپ پہنچیں گے تو کیا ہوگا ہم سب بھائی بھائی ہو جائیں گے یعنی نیشلی لیول پر میرا باپ وہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا آدمی تھا آپ کہتے ہیں نہیں میرا باپ وہ ہے وہ بڑا آدمی تھا یقیناً ہمارے وہ باپ تو مختلف ہیں دیکھیں ہمارے باپوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام تو ایک ہے ماں بھی ایک ہے ہماری لوگوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا یعنی سارا جو ہمارا فخر ہوتا ہے وہ اپنے باپ پر ہوتا میرا پہ وہ بڑا ہو کہنا میرا پہ وہ بڑا لیکن پیشے چلے جائیں ہم سب کی ماں بھی ایک اور باپ بھی ہے لہذا کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پھر مختلف رنگیں رنگ بولیاں اور شکلیں اللہ تعالی نے بنائی ہیں یہ کیوں بنائی ہیں اللہ تعالی چاہتا تو ایک ہی طرز پر سب کو پیدا کر سکتا تھا تو اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرِمْ وَاُنْسَا لوگوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَرَفُوا اور پھر ہم نے تمہارے قبیلے اور تمہاری نسلیں بنائیں لِتَعَرَفُوا تاکہ تم پہچانے جاؤں اور یہ پہچان بھی کئی کئی زاویوں سے ہوتی ہے وہ پہچان ہے نا میں شب اسیت نبی کے تذکرے میں میں نے آپ بتایا تھا نا انجمل خدام و قرآن میں ایک فیصلہ ہوا کہ ایک عربی کلاس میں پڑھاؤں اور اس کو ریکارڈ کیا جائے ویڈیو ریکارڈنگ کی جائے تاکہ عام استفادے کے لئے اس کو پیش کیا جا سکتا تو ہمارے ساتھی شیخ امین صاحب ہیں تو وہ کہیں لگے کہ جی رکھ سے سویرے آنا میرا پانچہ ایک کام کر دا ہے ویڈیو دا تو آپ ہن چلانگے وزے کو خیر میں صبح چلا گیا ان کے آن اٹھ کے تو ان کی دکار میں چلے گئے تو اس نے خیر استقبال کیا میرا تعرف کرا ہے انہیں کہی رکھ سامی صاحب ہیں ہمیں کس طرح آئے تو انہیں کہا کہ یہ ایک عربی کلاس ریکارڈ کرنی ہے تو چالیس اس میں کلاسید ہوں گی کی سابتہ انہیں کہا جی ایک پرو رامدہ ہزار روپیہ لہیز ہے چالیس ہزار روپیہ ہوئی میں اگر یہ میرا تجربہ نہ ہوتا میں کبھی بلیو نہ کرتا وہ بیٹھ گئے وہیں پر نہیں نہیں بھاو تو حصہ پائے دیش ایک گھنٹہ بیٹھے رہے ہم وہاں پر وہ کہے جا رہا ہے کہ ماما یہ وارچ نہیں ماما یہ وارچ نہیں ماما یہ وارچ نہیں لیکن چالیس ہزار کہاں اور دس ہزار کہاں دس ہزار پر وہ اس کو منا کر رکھا یعنی یہ بات جو ہے مجھے وہ تو ایک تجربہ تھا یعنی پھر وہ سمجھ میں آئی مجھے سیرت و نبی میں کہ سلح ہدیبیہ کے موقع پر جب وہاں پر گئے آپ نے ہدیبیہ کے مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا تو آپ نے حضرت عمر سے کہا ابھی جاؤ جا کے وہاں پر ان سے بات کرو کہ ہمارا ارادہ جو ہے وہ صرف عمرہ کرنے کا ہے لڑائی کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے تو آپ بس ہمیں اجازت دے دیں ہم جائیں جو عمرہ کر کے واپس آ جائیں تو حضرت عمر نے سجیسٹ کیا کہ اللہ کے رسول اسمان کو بھیجیں وہ کاروباری آدمی ہے وہ اچھا نگوشیئٹ کر سکتا ہے لیکن اب یہاں سے سمجھ میں آئی کہ جو جس کی یعنی جینز کی اندر وہ کاروبار ہوگا وہ اچھا نگوشیئٹ کرے گا ابھی وہ اپنے شیخ شاکل صاحب ساتھ ہیں وہ گاڑی میں ساتھ ہوتے تھے آپ تو ذرا بیمار ہیں وہ تو ایکٹیم نہیں ہیں کاروبار میں تو وہ گاڑی میں وہ نگوشیئٹ کرتے تھے اور میں سننے والا ہوتا تھا یعنی وہ میرا کام نہیں ہے میں تو جا کے پوچھوں گا پوچھوں گا یہ کوئی جائش ہے انہیں کہہ نہیں مرسی کے لیے کر دوں تو مخلف لوگوں کی اسی طرح رب ہمارا یہاں بھی بیان ہوا ہے تو لاہور قرآن اکیڈمی میں کلاس تھی جو روحی اللہ قرآن پورس کی اس میں میرا لیکچر تھا تو میں نے اطدا میں پوچھا سب سے کیلئے آپ کو اللہ تعالی کی کونسی حیثیت بہت زیادہ امپریس کرتے اکثر نے کہا کہ رحمان الرحیم کسی نے کہا غفور الرحیم کسی نے کہا خالق کسی نے کہا کچھ کسی نے کہا کچھ ایک آدمی نے کہا عزیز زنتقام زبردست بدلہ لینے والا میں کہا تو پتھان ہے کہاں جی اچھا آپ کیا ہے آپ پتھان کی ایک نیچر ہے جب آپ پتھان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ یاد رہے گا کہ یہ بدلہ لینے والا ہے تو پھر آپ اس کو ساتھ ڈیل کرنے میں آسانی ہوگی اسی طرح شیخ کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں تو وہ کیا آپ کو ذہن میں ہوگا کہ یہ کاروباری نیچر کا آدمی ہے یہ کاروباری لحاظ سے بات کرے گا کوئی اور جو ہے اس کو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ زد کا بڑا پکا ہے تو آپ اس کے ساتھ بات کریں گے تو اگر آپ یہ بات ذہن میں رکھ کے کرتے ہیں تو پھر آپ کو آسانی ہوتی ہے یعنی ہماری جو اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے فوج ہے وہ باقی ساروں سے ڈیل کرتی رہی یعنی کوئی ان میں سے ذرزرداری تھا کوئی میاں صاحب تھے لیکن پہلے پتھان نہ واپیا اگر پہلے سے ان کو پتا ہوتا کہ ہم پتھان کے ساتھ بات کر رہے ہیں شاید وہ جو غلطی نہ کرتے ہیں تو یہ ہے کہ کیا میں تمہیں ایک اور مرد اور عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قبیلیں اور نسلیں بنائیں تاکہ تم پہچانے جا سکو یہ پہچان ہے لیکن یہ تمہارے لئے عزت اور شرف کا ذریعہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے یہ بات اتنی امپورٹٹ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری خطبے میں حضرت الویدہ کا جو خطبہ ہے مشہور اس میں بھی آپ نے اس چیز کو اڈریس کیا ہے آپ نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں اس لئے اس کو سمجھ لیں یہ کیا چیز ہے کہ عربی زمان میں عجمی کہتے ہیں گونگے کو عجمی کہتے ہیں گونگے کو یعنی عربوں کو یہ فخر تھا کہ بولنا تو ہم ہی جانے بلا شبہ عربی زبان بڑی عظیم زبان ہے لیکن باقیوں کو گونگا سمجھنا اور یہ صرف وہاں تک بات نہیں ہے ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ اپنے آپ کو اہل زبان کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ زبان تو صرف انہی کی پاس ہے تو یہ ہوتا ہے کہ کسی بنیاد پر اپنے آپ کو عالی دوسرے کو کم تر سمجھنا زبان کی بنیاد پر نسل کی بنیاد پر اور اسی طرح رنگت کی بنیاد پر فیچرز کی بنیاد پر لیکن یہ کوئی فضیلت کی بنیاد نہیں ہے تو نبی کم صاحب صاحب محمای ہے نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر نہ کسی عجمی کو کسی عربے پر کوئی فضیلت حاصل ہے اور نہ ہی فضیلت حاصل ہے کسی گورے کو کسی کالے پر اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے اللہ بالتقوی مگر تقوی کی بنیاد پر کل لگم بنو آدم تم سب آدم کے بیٹے ہو وہ آدم من تراب اور آدم مٹی سے بنے تو بڑی زبردست آیت ہے یہ تین آیات جو یہاں پر آ رہی ہیں یہ بڑی قابل توجہ آیات ہیں دیفنیشنز ہیں ان کے اندر لوگوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری نسلیں اور قبیلیں تارف کے لئے بنائیں لیکن فضیلت کے لئے نہیں اِنَّا کرم مَنْكُمْ اِنَّا اللَّهِ عَتْقَاكُمْ یقینہ اللہ کے نظر میں تمہیں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اب یہ تو ایک تقسیم ہو گئی انسانوں کے درمیان ایک دوسری تقسیم وہ تقسیم کیا ہے ایک اسلامی ریاست کے اندر اس کا اثر شہری جب مسلم مسلمان ہے جیسے ہم جو تیریٹوریل علاقے ہیں ان میں جو اس علاقے کا رہنے والا ہے وہ اس کا شہری ہوتا ہے اور دوسرا فورنر ٹریٹ ہوتا ہے اور فورنر کو لیمٹیڈ حقوق حاصل ہوتے ہیں ان لیمٹیڈ حقوق حاصل نہیں ہوتے ہیں اب اسلامی ریاست چونکہ ایک ایسی ریاست ہے جس میں کئی قومیں کئی نسلیں کئی زبولیاں کئی رنگتیں ہوگی دیکھ لیں کہ اب مسلمان گورے بھی ہیں اور مسلمان افریقہ کے کالے بھی ہیں مسلمان یہ براؤن رنگت والے ہم پاکستانی بھی ہیں اور نسبتر ساملے جہے ہیں وہ ساؤتھ انڈیا اور پھر چری لنکا اور یہ سارے جہے ہیں پھر وہ جائیں پھر آپ مغرب کی طرف بڑھیں گے تو آہستہ آہستہ رنگت کھلنی شروع ہو جائے گی یعنی بنگلہ دیش سے چلیں نا اگر آپ تو بنگلہ دیش میں رنگت جو ہے وہ ڈارک ہے پھر آپ آتے ہیں انڈیا کے وسط میں تو نسبتر بہتر ہو جاتی ہے پاکستان میں آتے ہیں تو اور فیر ہو جاتی ہے اور افغانستان کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر اور زیادہ فیر ہو جاتی ہے پھر آگے چلتے ہیں ایران اور اس کے بعد پھر عرب ممالک جو ہیں ان کے اندر آپ کو وہ رنگت کی تبدیلی جی ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے تو یہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا وہ نظام ہے تو مسلمان جو ہیں وہ تو ایک اسلامی ریاست کے اندر ہر رنگ کے ہر نسل کے ہر زبان بولنے والے ہوں گے اب اہم سوال کیا ہے کہ مسلمان کون ہے مسلمان کون ہے یہاں پر محمد الرسول اللہ کے موضوع پر گفتگو جو ہے بڑی تفصیل سے ہوئی ہوئی ہے کہ مسلمان کون ہے جو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانتا ہے یہ تو ہو گئی بریادی دیفنیشن لیکن سوال یہ ہے کہ پھر اس میں منافق بھی ہیں پھر ان میں بڑے پکے مسلمان بھی ہیں اب جو وہاں کے بدو ہیں دیہاتی لوگ وہ سب کے سب بھی کلمہ پڑھ رہے تھے اور وہ کلیم کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ ان میں جو سٹیٹس حضرت عبقر رضی اللہ تعالی عنہ کا مہاجرین یا انصار جو اول ایمان لائے تھے مخلوص کے ساتھ اور انہیں اتنا بڑا خطرہ مول لے لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائیڈ کر لیا ان کے سٹیٹس کی وہ نہیں اب اس بات کو سریش اوڈ کیا جا رہا ہے قالت العرب و آمنہ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے قُل لم تومنو بڑا کیٹیگوریکل ڈینائل ہے ان کے ایمان کا ان سے کہو کہ ہرگز ایمان نہیں لائے تم ولیکن قولو اسلم نہ بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اطاعت قبول کر لیا ہے ولمہ یدخل اچھا کچھ شک رہیا تھا مزید اس کو واضح کر لیا ولمہ یدخل ایمان فی قلوبکم اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا بڑا 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 عام سوال پیدا ہو گیا کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں اچھا اگر یہ مسلمان ہیں اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تو پھر ان کی اطاعت کا کیا سٹیٹس ہے ان کی نمازوں کا کیا سٹیٹس ہے ان کے روزوں کا کیا سٹیٹس ہے ان کے سارے عامال کا کیا سٹیٹس ہے اب اس کو واضح کیا جا رہا ہے وَإِن تُوْتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو گے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے رہو گے لَا يَلِتْكُمْ مِنَا عَمَالِكُمْ شَيْعَا تو اللہ تعالیٰ تمہارے عامال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شاک اللہ تعالیٰ بخش میں والا میربان ہے اچھا اب یہاں عمام بن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ان کو منافق قرار دیا لیکن اگر وہ منافق ہے تو ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہونا چاہیے تو تین کلاسز ہیں یعنی کلمہ پڑھنے والے تین گروپ میں تقسیم ہو گئے لَا إِلَا 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 محمد رسول اللہ کہنے والے اشہدو اللہ إِلَا 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 اشہدو اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے تین ہو گئے ایک تو وہ کہ جن کی زبان پر تو ہے لیکن وہ کانشیسلی اس کو ڈینائے کر رہے ہیں اپنے دل میں کانشیسلی اس کو ڈینائے کر رہے ہیں یہ تو ہو گئے منافق ہیں پھر دوسری تحا پر کیا ہے کہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں اور دل پورا پورا ان کا ساتھ دے رہا ہے اس کی دیفنیشن تفصیل بعد میں آئے گی لیکن پہلے اس ایکسٹریم کو پہچانے درمیان میں یہ ہیں صرف مسلمان یہ کون ہے کہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن دل سے ڈینائی ہرگز نہیں کر رہے ہیں لیکن اگرچہ ایمان و یقین میں بہت زیادہ کمی ہے یہ کیا ہے یہ مسلمان ہیں ان کے عامال قابل قبول ہیں شرط کیا ہے اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عامال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا اب وہ ایمان کی کمی تو ہے نا دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو کر رہا ہے تو وہ تہوں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا میربان ہے وہ کائنڈ ہے اور اس کائنڈنس کی وجہ سے وہ تمہاری وہ جو ایمان کی کمی ہے اس کو پورا کرے گا اور تمہارے عامال کو قبول کرتے گا اب پھر ایک سوال پیدا ہو گیا کہ پھر مومن کون ہے مومن کون ہے اب وہ اگلی آیت میں آیت پندرہ میں آ رہا ہے انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولی مومن تو بس وہ ہیں کہ جو ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پر سمہ لم یر تابو پھر ہرگز شک میں نہ پڑیں یعنی کوئی ڈاؤٹ کسی بھی قسم کا وہ نہ ہو اللہ اور اس کے رسول پر وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ مَنْفُسِمْ فِيزَ بِاللَّهِ اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں اب ایمان ہے کیا اس کی تقرد کھولیں گے آپ تفصیل اللہ پر ایمان کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے میں بھی اللہ کا ہوں میرا مال بھی اللہ کا ہے اور یہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے اللہ کی امانت ہے یہ میری نہیں ہے جب یہ یقین آ جائے گا کہ یہ میری نہیں ہے تو پھر جب بھی اللہ کی طرف سے تقاضہ آئے گا اس جان اور مال کو لگانے کا پھر بندہِ مومن جو ہے اس کو پیچھے روک کر نہیں رکھ سکتا کب تک روک کے رکھے گا کہ جب اس تک اس کو یقین نہیں ہے اس کو خیال ہے کہ یہ میرا ہی ہے میرا ہی ہے وہ جیس ہوتا ہے نا اور بچہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید جو بسکٹ کا پیکٹ مجھے لا کر دیا ہے باپ نے یا دادا نے یہ میرا ہے اور وہ باپ اور دادا بھی اس کے مانگتا کرنا ہے اس کو اپنی پسیشن سمجھتا ہے نا کہ this belongs to me اگر انسان بھی اپنے مال اور جان کے بارے میں اسی غلط فہمی میں ہوگا کہ یہ میرے ہیں تو پھر وہ اللہ کو نہیں دیں گا لیکن as soon as اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ میرا تو نہیں ہے اللہ کا دیا ہوا ہے اسی کا ہے آج بھی تو جب بھی اللہ کو ضرورت ہوگی تو فورا جان اور مال حاضر کریں دوسرا رسول پر ایمان اب رسول پر ایمان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے خبریں دیئیں آسمان اور زمین کی خبریں سب سے اہم خبر آپ نے کیا دیئے آخرت کی اور آخرت کیا ہے کہ تم سب مر جاؤگے اور پھر مرنے کے بعد زندہ کر دیے جاؤگے تمہارے معامل کا محاسبہ ہوگا اور اچھائی کا اچھا اور برائی کا برا بدلہ ملے گا یا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کی آگئے اب جو ہی انسان کو یہ یقین ہوگا تو پھر خرچ کرنے میں اور آسانی ہو جائے گی کہ اگر میں یہاں دے بھی دوں گا تو مجھے قیامت کے دن کئی گناہ کر کے لوٹا دیا جائے گا اور اگر میں شہید ہو گیا میں نے جان قربان کر دی تو مجھے ہی ہو جائیں گے میرے عبدی زندگی مل جائے گی مجھے تو یہ سب کیا ہے اس کا تعلق ایمان ورقین کے ساتھ ہے تو کٹیگوری کے لئے کہہ دیا کہ مومن تو بس وہی ہیں جو ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پر اس شان کے ساتھ کہ ہرگز شک میں نہ رہیں وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَانْفُسِنْ فِي صَبِيلِ اللَّهِ اور پھر اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں دعوی ایمان میں ستی صرف یہ لوگ ہیں اس کے بعد فرمایا وہ جو اوپر مسلمانوں کا ذکر ہو رہا تھا یہ ان سے متعلق آیا تھا اے نبی ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنا دین جت لاتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہمارا عیسان ہے تم بر وَاللَّهُ يَعْلَهُ مَعْفِ السَّمَاوَاتِ وَمَعْفِ اللَّهِ جبکہ اللہ تعالیٰ تو آسمان اور زمین کی ہر بات کو جانتا ہے اس کو تمہارے دل کی قیفیت کا بھی پتا ہے تمہیں جت لانے کی ضرورت نہیں ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْرَ عَلِيمُ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا عم رکھتا ہے یَمْنُونَ عَلَيْكَ آنْ أَسْلَمُ پہلے اللہ کو جت لانے کا ذکر کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جت لانے کا ذکر کیا یَمْنُونَ عَلَيْكَ یہ آپ پر اسلام جت لاتے ہیں احسان جت لاتے ہیں کس بات کا اَنْ أَسْلَمُ کہ وہ اسلام لے آئے ہیں ان کا اسلام تو قبول کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ علیہ اسلام ان سے کہو کہ اللہ پر میرے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جت لاؤ بَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے اَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ اِنْ كُنْ تُمْ صادقین کہ جس نے تمہیں ایمان کی طرف ڈیریکٹ کیا ہے اگر تم اسلام میں سچے ہو یعنی اسلام کیا ہے اَشْحَدُوا اللَّهِ الْاَهِ الْلَىٰهُ اَشْحَدُوا اَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهُ زبان سے کہنا اس سے اسلام کا سٹیٹس مل جاتا ہے اب اس میں دو کیٹیگریز ہم نے کی ایک وہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں اور دل سے انکار کر رہے ہیں وہ تو منافق ہو گئے اب یوں کہ یہ مومنوں کا ذکر ہے اس حرط لگا دی اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو پھر شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کی طرف بیرٹ کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو حقیقی ایمان دل میں پیدا ہوتا ہے اس کا پہلا سٹیپ اسلام کہ اگر کوئی شخص اسلام پر عمل کرتا رہے گا تو پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس پر سے جو شکوک و شبہات کے کانٹے ہیں وہ نکالتا رہتا ہے اور اس کو ایمان و یقین کی دولت سے سرفراز کرتا رہتا ہے تو اگر تم سچے ہو تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے تمام رازوں کو جانتا ہے تمام چھپی باتوں کو جانتا ہے اچھا یہ چھپی باتیں بھی ہمارے ریفرنس ہوتی ہیں اللہ کی ریفرنس سے کوئی غیب نہیں سب کچھ یعنی مائنیوٹس ڈیٹیلز جی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتی ہیں لیکن یہ غیب کا لفظ جی ہے with reference to us ہے جہاں بھی قرآن مجید میں آتا ہے آسمان اور زمین کی چھپی باتیں وہ ہمارے ریفرنس سے ہے اللہ کے ریفرنس سے تو کوئی چھپی بات ہے ہی نہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جب جانتا ہے تو پھر غیب کہاں رہ گیا تو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے تمام رازوں کو جانتا ہے واللہ بصیرم بمات عملون اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے یعنی ایک جاننا ہوتا ہے اور ایک دیکھنا ہوتا ہے تو قرآن مجید علیم بصیر علیم خبیر یہ جو جوڑے جوڑے لے کے آتا ہے وہ اس لئے کہ پوری طرح یہ چیز جائے وہ اسٹیبلش کر دی جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے ہر چیز کا علم ہے اور وہ دیکھ رہا ہے ہر چیز کو تو ان اللہ واللہ بصیرم بمات عملون جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے بارک اللہ علی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفْعَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَتَسْتَسِمْ